اسلام علیکم راکی سنگھ اور آپ لوگ میرا چینل دیکھ رہے ہیں اور میرے چینل کا نام ہے ولوگز اینڈ ڈراما ہمیشہ کی طرح آپ لوگ کو موسٹ ویلکم کرتا ہوں خوش آمدید کہتا ہوں ساتھ ساتھ سواگت کرتا ہوں اپنے چینل میں اور ساتھ اگر میں آپ کو بتانا چاہوں کوئٹا کے حوالے سے درہا سی انفرمیشن دینا چاہوں تو ویڈیو میں بتانا چاہوں گا کہ کوئٹا میں ہوگی درہا سی سردی اور کوئٹا میں ہوگئے ایسی سردی ہوگی فیلان کے صبح کے ٹیم اور شام کے ٹیم یعنی مغرب کے بعد اور صبح نو بجے سے پہلے یا گیارہ بجے تک بھی کافی ٹھنڈ لگتی ہے یعنی کلفی جم جاتی ہے بندے کی تو پیر میں ایسا ہوتا ہے کہ بھئی سورج جو ہے کوئٹا کی ویسی دھوپ سخص ہے اور دھوپ سخص ہونے کی وجہ سے سورج گرم ہے اور اس کی وجہ سے عام لوگوں کو تھوڑا بکشش ہو جاتی ہے لیکن یہ ہے فیلان کوئٹا کا موسم ہوگی ہے ٹھنڈا تو میں نے اس لئے اپر وغیرہ اپنا نکالی ہے ہوڈی اپر جاکٹ وغیرہ فیلان تو نکالی ہیں تو سردی آگئی ہے اور سردی کے لحاظ سے آج کل بلوگ کنگ شروع کی ہوئی ہے اور آپ لوگوں کے لیے ایک نیا بلوگ لے کر آئے ہوں اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت مزا آئے گا پیرسہ سے پہلے یہ بلوگ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ اور اس کے بعد قصہ کہانی میں بتاؤں گا کیا سین تھا کیوں تھا کیسے تھا اور کیا تھا ٹھیک ہے ٹھیک چلو چلتے ہیں نیکسٹ کلپ میں دے ویڈیو موسیقی ہم لوگ آئے یہاں پر ایک خصوصی کام کے لیے آئے ہیں اور نکاس خٹک ساب جا رہے ہیں کہیں پہ اور ان سے پوچھتے ہیں اور ان سے یعنی یہ خود بتلائیں گے کہ کہاں پر جا رہے ہیں اور کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں سر پتاو نعمال بھئی تینکیو سو مچ یہاں آپ نے مجھے اپرشنیٹی دی کہ میں آپ کے ویلوگ میں آج آیا ہوں تو میں آج بڑے عرصے بعد کراچی جا رہا ہوں میں پندرہ سال کا تھا جب میں کراچی گیا تھا لاس ٹائل اب اس کے بعد جو ہے میں دوبارہ ابھی جا رہا ہوں تو اب پتہ نہیں کراچی کے حالات کیسے ہیں سنے کرونا بھی وہاں پہ بہت زیادہ ہے تو سیفٹل پرکوشنز میں انشاءاللہ لے کے جاؤں گا باقی دیکھتے ہیں یار ایک بس خاندان میں ایک شادی آ گئی ہے وہ وہاں پہ نہ بھی جاؤ تو خاندان والے جو ہیں باتیں کر دیں صحیح باتیں تو اٹینڈ کرنی ضروری پڑ گئی ہے ورنہ میرا کوئی دل نہیں تھا لیکن اب جا رہا ہوں تو میں سوچ رہا ہوں کہ پھر پورا چکر مار کے ہی آؤں کراچی پورا کراچی ایکسپلور کروں گا پھر آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ کراچی تھا کیسے ایک چھوڑی ٹور کیسا تھا آپ کا نکاسر کی ویڈیو بھی اپلوڈ کریں گے اپنے چینل میں تو آج کا یہ ہمارا ولوگ تھا تو ہمارے چینل کو آپ لوگ نے سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے ویڈیو کو کومنٹ میں اپنی اپنی اپنینین بتانی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹیک کیئر اللہ حافظ پاکستان زندہ بات ہوا زندہ بات لیہاب ٹاٹا گڑیا سو گائز یہ تھی آج کیا ہمارا بلوگ بلوگ سو میں نے جیسے کہ آپ لوگوں کو شروع میں بتایا تھا کہ میں بھئی پہلے آپ لوگوں کو بلوگ دکھاؤں گا اور آپ لوگوں کو انجوائے کراؤں گا پھر میں بتاؤں گا کہ بھئی کیا سین تا کیا قصہ تا کیا کس پرپوس میں میں نے یہ جو ہے بلوگ بنایا ہے صحیح جی سو کینڈلی آپ لوگ سے سب سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں پر بندہ دس بندوں کو تو شیئر کریں اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد اگر میں سٹوری لائن اپ پر رہا ہوں تو میرے ریلیٹرز ہیں میرے بہت اچھے دوست ہیں کافی سپورٹ بھی ملے کرتے ہیں تو وہ کچھ یہ جو ہے ویڈنرز دے والے دن جا رہے تھے کراچی کراچی ٹور پر جا رہے تھے اور انہوں نے خود اپنے زبانی خود پتائے کہ کس حوالے سے جا رہے کس لیے جا رہے تو وہ اپنی فیملی کے ساتھ کراچی کے ہیں اور انشاءاللہ ان کو بہت مزا آنے والا ہے کیونکہ وہ ایسے پرپس کے اس پر جا رہے ہیں تو ان کو واقعی میں مزا آئے گا اور سیکنڈلی بات یہ ہے کہ میں ان کو وش کرنا چاہتا ہوں کہ سیکنڈلی سیکنڈلی کے ولوگ اسی حوالے سے تھا تو ہم لوگ ویڈنرز ڈے کو نکلے تھے کوچ میں اور میں ان کو سی آف کرنے کیا تھا اور وہاں پر میں نے چھوٹا سا ولوگ بھی بنایا ان کا انٹرگیو بھی دے لیا اور ساتھ ہی ساتھ میں نے اور ساتھ میں نے عین الیوسویف ٹرائیولرز کے کوچز ہیں ان کے میں نے کچھ فوٹیشم نہیں کہا رہی بڑا ہی زوردہ سٹھ بھی بہت بیار ترمینل تھا بہت اچھا مجھے لگا بہت بہت بس نے بھی بھی بسیں ہری بہت بسیں ہوتے والس بس بھی چاہتا ہیڈا یہاں ساتھ میں نے دیرہی بس کی سرائی سے بہت بھی بسوں کو بھی بس بھی لگی چاہتا ہیتا ہی تھی بس جو کافی دیر ہمیوں کویں بیچ کرو بس کے اندر جس بس میں یعنی جس کوچ میں انہوں نے جانا تھا اس کوچ میں بیٹھا تقریباً ہم لوگ نے آدھا گھنٹہ پینتالیس میرے بات چیز بھی کی اور ولوکنگ تو کر رہے تھے ہم لوگ تو یہ کہیں سہم لوگ نے بڑا انجوائی کیا آج اس ولوگ میں تو ہم لوگ یعنی میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ یار آپ لوگ جو ٹریولرز لوگ ہیں جو ٹریول کرنا پسند کرتے ہیں یا زیادہ زیادہ جگہوں پر پھٹتے ہیں وہ لوگ کم سے کم تین سے چار دفعہ ویڈیو دیکھیں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کرویں اور کریں خود کریں ان کو اور ان کو بھی بولیں کہ آگے سے آگے شیئر کرو ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا اور ویڈیو کو کومنٹ دینا مت بولیے گا اور ساتھ ہی ساتھ پلیل چینل کو سبسکرائب کیجئے چینل میرا نئے اور اس چینل کو سبسکرائبر کی ضرورت ہے تو زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کا بٹن دوبانہ پریس کرنا مت بولیے گا کیونکہ اس سے یہ ہوگا اس سے ہم دونوں کا فائدہ ہوگا یہ ہوگا کہ بھئی تو آپ کو میری ویڈیو سب سے پہلے سب سے جلد پہنچیں گی اور مجھے فائدہ یہ ہوگا کہ بھئی آپ لوگوں کو میری ویڈیو ملے گی تو سب سے پہلے ناظرین پاس کے سب سے پہلے ملے گی اور آپ کو دیکھیں گے بھی سب سے پہلے اس سے مجھے واش ٹیم ملے گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس روڈیو میں تو نیکس روڈیو میں ملنے کے لیے مجھے فیلحال جانا ہوا تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات